نمشکار تلہ راشی بالو ہر ہر مہادیب زائے بھولنات ایک بار پھر سے شواگت ہے آپ شبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تلہ راشی بالو اگلے تین دنوں میں کئی مہتپن بدلاؤ آپ کے جیون میں ہونے والے ہیں اگلے تین دنوں میں تین بڑی کامیابی ہاتھ لگے گی میں لکھ کر دیتا ہوں زیہا تلہ راشی بالو یہ وقت شوچ وشار کرنے کا نہیں ہے زیادہ سوچ وشار کرو گے تلہ راشی بالو تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا شاد ہی تلہ راشی بالو اگلے تین دنوں میں کئی پریشانیاں بھی آپ کی گلے پڑے گی اور ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ کو کئی مشکت لگانے پڑے گی زیہا تلہ راشی بالو کیونکہ دوستوں انترکش میں کچھ ایسا گرہ گوشر بن رہا ہے جو کی تلہ راشی بالو اگلے تین دنوں کے بھی تر آپ کے جیون میں کئی ایشیں بدلاو لے کر آ رہے ہیں کیونکہ تلہ راشی بالو گرہ گوشر کافی پروہبشل ہیں جو کی آنے والے اگلے تین دن آپ کے ویاپار کے درشتی سے نوکری کے درشتی سے پریوار کے درشتی سے شواست کے درشتی سے بدھیہارتیوں کے لیے پریمی جوڑوں کے لیے درشتگار لوگوں کے لیے وہ انیش سبھی شیطروں کے لیے کون کون شے بدلاو اگلے تین دنوں میں کرنے والے ہیں کون کون شیخ خوشیاں ملے گی اور کیا کیا بشیش طور پر شاودھانی بردنی ہوگی اگلے تین دن کون شاہ شیطر آپ کے لیے لاب دائک رہے گا اور کون شاہ شیطر آپ کے لیے نقشان دائک رہے گا سب کچھ جوتیس ساسدر کے انوشار بتائیں گے بلکل شاہ پرتی ست شٹک بھوستمانی کریں گے تولاراشی والوں ہماری آبشیں بس اتنا ہی انورود ہے کہ آپ اپنا تھوڑا شاہ کمتی وقت نکال کر ویڈیو کو انت تک دیکھیں تولاراشی والوں اگلے یہاں پانس منٹ چھوڑا شاہ ویڈیو آپ کو اگلے تین دن بہت بڑے خطروں سے بچائے گا اور بہت کچھ لاب بھی دلائے گا اس سے پہلے جو بھی سچے دل ہر ہر مہا دیو جائے باوہ مہا کال لکھے گا ان کے شارے بگڑے کام بن جائیں گے اس بات کی گیرنٹی ہے ویڈیو کو شربات کرنے سے پہلے تولاراشی والوں ایک انمول بچار آپ شبی کے لیے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنا خوش کیسے رہ لیتے ہو تو میں نے کہا جندگی کی گاریشی وہ شائیڈ گلاس ہم نے ہٹا دیا ہے پیچھے جو دیکھتے ہیں راستے یا نرستی تولاراشی والوں کہنے کا تات پر بلکل شاف ہے جو بیٹ گیا اسے بھولا دو وہ رستہ ہو یا پھر چاہے آپ کا راستہ دھیان ہمیشہ اپنے لکش پر ہونا چاہیے آگے ہمارے جیون پر کی آنے والا سمیں کیسے بہتر ہو اس بات سے اگر آپ شہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ باکش میں لکھئے گا رادھے رادھے زائے ہو سری کرشنی کا نہیہ لالکی آئیے تولاراشی بالوں بات کرتے ہی اگلے تین دن اور زانتے ہی کیا شاہ رہے گا کیا کیا کامیابی اگلے تین دنوں میں ہاتھ لگنے والی ہے تولاراشی بالوں آنے والے یہ تین دن کوئی بھی کاری کرتے شمع دل کی بجائے دماغ شے نرنے لے پریکٹیکل ہونے سے آپ اپنے کاریوں کے پرتی زیادہ اچھی طرح شے نرنے لے پائیں گے اور اس میں آپ کو لائک بھی ہوگا زیہا تولاراشی بالوں ودیہارتھیوں کو ابھی کسی پرزیکٹ کو پورا کرنے سے کوئی بہترین موقع مل سکتا ہے جو کہ یہ موقع انہیں جانے نہیں دینا ساہیے جیچان لگا دو لیکن پھر بھی اس موقع کو آپ اپنے ہاتھ سے جانے مد دینا تو یہ آپ کے لئے اچھیت رہے گا وہیں تولاراشی بالوں اگر شاہ دھانی کو لے کر بات کرے تو یہ ہر سمئے بچوں کے شات شیوگ آتمک سمبند بنا رکھیں گے تدھا ان کا مارگ درشن کریں کسی رشتدار کے ہستھے پھونشے پریبار میں کچھ تناغ ہو شکتا ہے بہتر ہوگا کہ دوسروں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دے تولاراشی بالوں اور اور ویارت کے کاریوں میں خرچے کے اسططی ابھی آپ کی رہے گی آپ کو اپنے خرچے کا ایک بزرد کے پلان بنا کر چلنا ہوگا تو یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا تولاراشی بالوں زیادہ فضل خرچے آنے والے سمئے میں آپ کو دھن کے سمسیا شتا سکتی ہے اس بات کا ذرا دھیان رکھئے گا جو پرانت آپ کے لئے جو سمئے ہوں گے آپ کے دنچریا کے لئے جو سمئے ہوں گے مہتپون شمپر اسطح پیت ہوں گے تتا گھر کے ورشت سدسیوں کا آشرباد و سہیوگ بھی آپ کے لئے شہیوگ آدک شابیت ہوگا ان کی دیکھ بھال وشیبہ بھاو رکھنا آپ کا دائی تو ہے بچے اپنی پڑھائی کے پرتی زیادہ سے زیادہ گم بھی رہیں گے لیکن دوستوں دوسرے کے ماملے میں زیادہ حصیب کرنے سے پرہیز کریں اس سے بچوں کے لئے بھی تکلیف دائک استطیق اتپن ہو شکتی ہے اور اپنی اس اجزہ کو شکراتمہ گروپ میں پریوک میں لائیں اس سے اپنے بیکتیگت کاریوں میں کسی بھی انے کا شہیوگ آپ کو نہیں لینا ہے اگر کوئی سمسیہ کوئی پریشانی آپ کی چل رہی ہے یا اچانک شے اتپن ہو جائے تو ان کا شمادھان آپ کو خود ہی ڈھوننا ہے اگر ہو شکی تو آپ کے گھر میں کوئی ایکشپرٹ جانکار بیکتی ہے تو آپ انشے صلحہ مشوارہ لے سکتے ہیں لیکن باہری بیکتی کو اس بارے میں بھنک تک نہیں ہونے چاہیے نہیں تو آپ کو اور زیادہ مشکلوں میں پریشانی میں فشا دیں گے اس بات کا ذرا دھیان رکھئے گا اس کے اوپرانت دشنوں کی باتوں میں نہ آ کر اپنے کام شہی مطلب رکھیں انیتھا بات بیواد اور جھگڑے جیسی استطی بن شکتی ہے کورٹ کا جہری شممندیت ماملے ابھی استھگیت ہی رکھیں اس سمئے ویکتیگت کاریوں میں ہی خود کو ویست رکھیں انیتھا اگر پورانا کوئی بات بیواد ہے تو اس کو آپ کو جو ہے استھگیت ہی رکھنا ہے اسے اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر سے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے اس بات کا ذرا دھیان ڈکھئے گا بھئی دوستوں آپ کے لیجو سمیہ ہوں گے آپ کے دنسریا کے لیجو سمیہ ہوں گے پریوار جنوں کے شاد ہاش پریحاس اور منورنجن میں شمی ویرتیت ہونے سے خود کو ہلکا فلکا اور پوزیٹیف محشوش کریں گے اپنی محنت اور سوز بھج سے آپ کوئی ویسیس اپلبدی بھی ہاشل کریں گے آرثی کی استطی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہونے والی ہے لیکن نئی چیزیں آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتی ہے جیسے کی لیندن سمبند ماملوں میں کوئی غلط فہمی ہو شکتی ہے شعبہ میں گش اور آویز شکتہ ہے وہی دوستو آپ کے لئے جو سمی ہوں گی آپ کے دن چریا کے لئے کوئی لکش حاصل کرنے سے من آپ کا پرسن رہے گا پریبار کے شاد منورنجن اور مستی میں شمع ویتید ہوگا دھارمی تدھ ادھیاتمی گتی ویدیوں میں آپ کی روچی بڑھنے سے آپ کو آتم خوشی ہی ملے گی یوباؤں کو اپنی پرتی بھا یا ہیل کرنے کا موقع ملے گا لیکن دوستو دھیان رکھیں کہ ویرت کی بحث باجی میں نہ پڑے بہتر ہوگا کہ ویرت کی گتی بیدیوں سے دور ہی رہیں اور ادھیانتر لوگوں کو اپنی پڑھائی کے پرتی اور ادھی دھیان دینے کی ضرورت ہے انیتھا لاپرباہی کا اشر آپ کے ریزل پر پڑھ سکتا ہے اور آپ کو بات میں ان کا پریشانک خمیازہ بھوگت نہ پڑھ سکتا ہے اس لئے سمی ابھی ہے ابھی سے ہی آپ کو شاو دھان اور ستر کہنا ہوگا آپ کو وہی کام کرنا ہے جو آپ کے لئے سب سے اچھا ہو جو آپ کا دل کہتا ہے جیسا آپ کا من کر ہے بھائشہ ہی آپ کرنا ہے بھائی دوست اگر آپ کی بیوشائی کو لے کر بات کریں تو یہاں سمی کاروباری گتی ویدھی یا تھاوت چلتی ہی رہیں اور اپنی کارک شمتہ میں کمی نو آن دیں کوئی روکی ہوئے پیمنٹ ہاشیل ہونے سے آپ کی آرثی کی استثیتی بہتر ہو شکتی ہے یوباؤں کو اپنی پہلی انکم ملنے سے من پرشن رہے گی آفیش میں سہیوگی کے شاگ کسی بشیش کاری پر بساپ بیمرز ہوگا جو کہ آپ کو شکن اور راہت ملے گا وہی دوستو اگر آپ کی لیو لائف کو لے کر بات کرے تو یہ سمئے جیون شاتھی پریوار زنوں کا شہیوگ منا رہے گا مطروں کے شاد پریوار زن گیٹ ٹوگئر آپ کو اور شب کو خوشی دے گی وہی دوستو اگر آپ کی شہد یعنی کی ہیلتھ کو لے کر بات کرے تو یہ سمئے ورطمان وات ورن سے اپنا وزاو رکھیں تو ایمیون سسٹم مضبوط رکھیں جیسے ویسے سواستی آپ کا اتمن رہے گا لیکن پھر بھی آپ کو اپنے شہد کے پرتی لا پرواہی نہیں کرنا ہے اور گھر کا ہی بنا ہوا شد بھوزن کریں تو یہ آپ کے شواستی کے لئے بیٹر رہے گا باہر کی تلا گلا یا پھر ایسے فاش پور بھوزن سے آپ کو دوری بنا کر رکھنا ہوگا یہ آپ کے شواستی کے لئے اور بھی لا بدائک شابید ہوگا پانی زیادہ سے زیادہ ماترہ میں فینی ہے اور آپ کو ریلیکس اپنے آپ کو دیں